جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی شکل میں جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا ایک ایسے شخص کو جس کو سزا دی جا رہی ہے اور سزا کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا اور سوچنا بار بار کہ اگر یہ سزا ہمیں ملے تو کیا برداشت کر لیں گے؟ کیا ہم اس سزا کو سہ لیں گے؟ یہ بار بار سوچنا سزا کتنی خطرناک کہا میں نے دیکھا ایک شخص اپنے گدی کے بل جسے ہم چت لیٹنا کہتے ہیں چت لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا ایک آنکڑا ایک انکوش لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص جبرے کے ایک حصے کو چیرتا ہے اور چیرتے چیرتے اس کے گدی تک پہنچا دیتا ہے اس کے بعد اس کے ناک کی طرف آتا ہے ناک کے حصے کو چیرتا ہے اور چیرتے 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 پھر اس کو گدی تک پہنچا دیتا ہے پھر اس کے آنکھوں کی طرف آتا ہے اور چیرتے 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 اس کے گدی تک پہنچا دیتا ہے ایک طرف کا چیر کے دوسری طرف پہنچتا ہے جب وہ دوسری طرف پہنستا ہے تو پھر وہی اس دوسرے جبڑے کو چیرتا ہے اور گدی تک پہنچا دیتا ہے ناک کے اس حصے کو چیرتا ہے اور گدی تک پہنچا دیتا ہے اس آنکھ کو چیرتا ہے اور گدی تک پہنچا دیتا ہے یہ عمل کر کے جب واپس پہلے حصے کی طرف آتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کون ہے اس کو یہ سزا کیوں مل ہی ہے تو فرشتوں نے جواب دیا فَإِنَّهُ الرَّجُلْ يَغْدُ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْقِذْبَا تَبْلُغُ الْآفَاقَ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اپنے گھر سے صبح نکلتا تھا فَيَكْذِبُ الْقِذْبَا اور لوگوں میں جھوٹ باتیں کرتا تھا تَبْلُغُ الْآفَاقَ اور اس کی جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتی اس کی جھوٹ ہر طرف عام ہو جاتی تھی اس کی وضع سے اس کو یہ سزا مل نہیں ہے محترم ناظرین غور کریں معمولی سزا نہیں ہے یہ آپ سوچیں ایک شخص کو لٹا کے چاکو سے ہم اس کے جبڑے کو چیریں اس کے ناک کے حصے کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں اس کے آنکھوں کو چیرتے ہوئے ہم گدی تک پہنچائیں کتنی خطرناک سزا ہے کون ہے اس سزا کو سہنے کے لئے کون ہے جو یہ کہے کہ میں اس کو برداشت کر لوں گا یقینا کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے بہت خطرناک سزا ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں اگر ہم اس کو جان لیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اس لئے سوچئے بار بار سوچئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وعدہ ہے یہ سزا ہمیں ضرور مل کر کے رہے گی اس لئے آج سے ہم اللہ سے توبہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے پر یہ سزا ہمیں بتائی ہے اور نبی کی بات برحق ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی